آفتاب کا نارکو ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے اس کو میڈیکل اوبزرویشن میں رکھا گیا ہے آفتاب کا یہ نارکو ٹیسٹ دلی کے امبیٹ کر اسپتال میں ہو رہا تھا دس بجے نارکو ٹیسٹ کی شروعات کی گئی تھی اور اس وقت اپ ڈیٹ یہ مل رہا ہے کہ نارکو ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے اور اس ٹیسٹ کے بعد ابھی آفتاب کو میڈیکل اوبزرویشن میں رکھا گیا ہے اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں خبر یہ ہے کہ پولیگراف ٹیسٹ کے بعد اب آفتاب کا نارکو ٹیسٹ کروایا گیا ہے اور یہ امید کر رہی ہے دلی پولس کے نارکو ٹیسٹ سے سچائی سامنے آئے گی آفتاب کا نارکو ٹیسٹ ہو گیا ہے امبیٹکر اسپتال میں اسے صبح لائے گیا تھا دس بجے سے نارکو ٹیسٹ شروع ہوا تھا اس دوران سرکشا کے کڑے انتظام بھی دیکھے گئے کیونکہ ایک بار آفتاب کی وین پر حملہ کرنے کی کوشش بھی ہو چکی ہے اب سوالوں سے سامنہ ہوا ہے اور امید کی جارہی کے راہ سامنے آئیں گے حالانکہ ابھی پولیگراف ٹیسٹ کی ریپورٹ کا بھی انتظار ہے پی ای می جی پی یو جنا کے تحت دس لاکھ لون لے کر کیا اپنا خود کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہو اسے لینے کے سیکرٹس کو جاننا چاہتے ہو تو فریڈم ایپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے اور نارکو ٹیسٹ میں آفتاب سے کئی سوال پوچھے گئے اور یہ ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں شردہ کو کب کیسے اور کیوں مارا یہ سوال اس سے پوچھا گیا کن ہتھیاروں سے پینتیس ٹکڑے کیے اور کیسے کیے شب کے ٹکڑے کب اور کہاں کہاں پر پھنکے یہ سوال وہ ہیں جن کا جواب دلی پولیس جاننا چاہتے ہیں شردہ کے مردر کے بعد ثبوتوں کو کیسے مٹایا شردہ کی ہتھیاں میں کیا کوئی اور بھی شامل تھا کسی اور نے تمہاری مدد کی یہ سوال بھی پوچھا گیا ایسے کئی سوال ہیں جو نارکو ٹیسٹ میں پوچھے گئے ہیں اور ان کے جواب دراصل پولیگراف ٹیسٹ سے ملائے بھی جائیں گے اور جو سچائی اس پورے معاملے کی ہے اس کو سامنے لانا ہی دلی پولیس کا اور ان تمام ٹیسٹ کا مقصد ہے اور راجو راج اس وقت زیادہ جانکاری کے ساتھ اپڈیٹ کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راجو نارکو ٹیسٹ ختم ہو گیا ہے امید کی جائے کہ اب سچ سامنے آئے گا بلکل رام بتا دوں کی نارکو ٹیسٹ کے لیے آفتاپ کو لگ بھگ ساڑھے سات بجے وہ تیہار جیل سے نکلا نو بجے کے قریب وہ دلی کے امبیتکر اسپتال میں پہنچا اور دس بجے تک اس کا میڈیکل ٹریٹمنٹ کیا گیا تاکہ یہ دیکھا جائے کہ نارکو کے لیے وہ پوری طریقے سے فٹ ہے نہیں اس کے بعد اس کو نارکو ٹیسٹ کے لیے لے جائے گیا پہلے انیتھیسیاں دیا گیا اور اس کے بعد ترود سرم پلائے جاتا جس کے بعد وہ اچھے تاوستان پہنچتا اس کے بعد نارکو کی پرکریاں شروع ہوئے لگ بک ڈیر گھنٹے تک نارکو کی پرکریاں شروع ہوئی اور دس بچ کر پچاس منٹ پر آفتاپ کا نارکو ٹیسٹ ختم ہو گیا اور ابھی انیتھیسیاں دینے کے بعد بہوسی کی حالت میں ہوتے ہیں لوگ اس لیے ایک سے ڈیر گھنٹے میں ٹائم لگے گا اسے پوری طرق سے ریکوور ہونے کے بعد اور اس کے بعد اسے تھرڈ بٹالین کی ٹیم تیہار جل کے لے جائے گی پوری سرکشہ کا انتظام یہاں کیا تصویریں بھی دکھانا چاہوں گا یہ امبیت کر ہسپیٹل کے باہر کی تصویر ہے اور یہاں پر دیکھیں گیٹ کا اسپطال کا دروازہ بلکل بند کر دیا گیا کسی بھی باری سکس کو آنے جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے اور اسپطال کی گیٹ کے باہر یہاں پر پولیس کے جوان کو لگایا گیا لگ بھاگ آر سے دس پولیس کے جوان یہاں پر موجود ہیں اور ابھی جو اس کیس کے جو آئیو ہیں اے سی پی ہیں وہ یہاں پر نکلے انہوں نے بتایا کہ آفتاب کا جو نارکو ٹیسٹ ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور لگ بھاگ ایک سے ڈھ گھنٹے کے بعد وہ جب سمانی استطیق میں پہنچے گا تو اسے یہاں سے تھرڈ بٹالین کے ٹیم پوری سرکشہ کے ساتھ تیہار جیل لے جائے گی لیکن آج کا دن کافی مہتپون ہے جو اس کیس سے تمام جو میسنگ ایلیمنٹ تھے اسے جوڑنے کی کوسس کرے گی حالانکہ کوٹ میں نہ تو نارکو ٹیسٹ نہ تو پولیگرافی ٹیسٹ ہے بطور ثبوت کے طور پر دیکھا جاتا ہے لیکن کیس کی جانچ کو دسا اور دیسال دینے کے لیے کافی مہتپون ہے کی پولیس یہ جاننے کی کوسس کرے گی کیا آفتاب اکیلے اس پوری حتیہ کانٹ کو انجام دیا کیوں یہ اہم تھا کیونکہ پولیگراف بھی پہلے ہوا ہے کیوں دلی پولیس کے لیے اور جو جانچ عدیقاری ہیں ان کے لیے یہ مہتپون ہے آفتاب کا نارکو ٹیسٹ بلکل رام بتا دو کہ اب تک دلی پولیس نے ریمانڈ کے دوران یا ریمانڈ کے بعد جتنی بار بھی آفتاب سے پوست آج کی ہمیسہ وہ کافی کانفیڈنٹ دکھا جو تمام سوال جواب کیے جا رہے تھے تمام سوال جواب کا جواب تو دے رہا تھا لیکن کئی جگہ پولیس کو ایسا سکھ ہوا کہ یہ پولیس کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے بعد پولیس نے کوٹ سے اجازت لی کہ پہلے اس کا پولوگرافی ٹیسٹ کرا جائے لیکن پولوگرافی ٹیسٹ کے دوران جب بھی اسے روہینی ایف ایسے لائے گیا تو بلکل کانفیڈنٹ تھا اور ایسا لگ رہا تھا وہ یہ بھی بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب پولیس کو تمام سوال جواب دے چکا ہے تو اس کی ضرورت کیا ہے تو یہ چیز پولیس کو کہیں نہ کہیں بھٹکی اور پولیس کو لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ چیزوں کو یہ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اور ہو سکتا یہ اس کے پلاننگ کا ایک حصہ ہو اس لئے پولیس نے پہلے پولوگرافی ٹیسٹ کی اور اس کے بعد اس کا نارکو ٹیسٹ کروایا اور میں بتا دوں کہ جو نارکو ٹیسٹ کی جو پرکریہ ہے پولوگرافی کے بعد ہی ہوتی ہے لیکن اس کا جو تاریخ تیہ کیا گیا تھا پہلے پانچ دسمبر کیا گیا تھا لیکن پولیس کو ایسا لگا کہ ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے اس پر حملہ ہوا اور پانچ دن اوک دران کچھ اور وہ پلان کرے اس لئے پولیس نے جلدی کی اور کوڑسی ایجادت مانگے کہ اس کا نارکو ٹیسٹ ایک تاریخ کو کرایا جا اور کوڑسی ایجادت ملنے کے بعد آج اس کا نارکو ٹیسٹ ہوا لگ بگ ایک گھنٹے پچاس منٹ تک نارکو ٹیسٹ آفتاب کا چلا اور اس کے بعد ابھی اوبجرویشن میں رکھا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں پولیس یہ جانے کی کوشش کری ہے کہ یہ جو میسنگ لنک ہے اس کیس سے جڑے ہوئے کیونکہ ساجس رکھنے کیونکہ کوئی بھی اس طرح سے ہتیا نہیں کر سکتا ہے وہ اس کے ساتھ جو جو لیوین پارٹنر ہو اس کا ہتیا کر کے پینتیس ٹوکرے کرنا فریج میں چھپانا اس کے بعد ایک پلاننگ کے تحت الگ لگ حصوں میں ڈیڈ بوڈی کو فیکنا اور اس کے بعد نئی گل فرنڈ بنانا کئی لڑکیوں سے تعلق رکھنا تو کہیں نہ کہیں پوری طریقے سے مانسک روپ سے یہ مجبوط تھا اور اسی کے تحت ایک ساجس کے تحت بلکل اور اسی لیے یہ نارکو ضروری تھا اور نارکو ٹینس ہو چکا ہے اس کی ریپورٹ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ اس نے کیا بتایا پی ای می جی پی یوجنا کے تحت دس لاک لون لے کر کیا اپنا خود کا بزنس شروع کرنا چاہتے ہو اسے لینے کی سیکرٹس کو جاننا چاہتے ہو تو فریڈم اپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کیجئے